اسلام علیکم گائز کیسے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی فون ہو چاہے وہ پرانا ہو یا نیا ہو وید دی پیسیج آف ٹائم وہ سلو ہو جاتا ہے آپ نے اکثر فیل کیا ہوگا بہت ساری ایپس جو ہوتی ہیں اس میں لیگ آ رہا ہوتا ہے یا آپ نارمل روٹی میں کوئی کال وغیرہ کر رہے ہیں یا سوشل ایپس یوز کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سٹک فیل ہوتا ہے یا تھوڑا سا لیگی فیل ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے وید دی پیسیج آف ٹائم ایسا کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ نے ایک نئی ڈیوائس اگر آپ نے لی ہوتی ہے یعنی فرم فیکٹری ری سٹارٹ اگر آپ نے فرض کریں ایک یوز فون بھی لیا ہے آپ نے اس کو فیکٹری ری سیٹ کیا یا آپ نے ایک نئی ڈیوائس لیا ہے آپ نے اس کو سٹارٹ سے یوز کرنا شروع کیا تو شروع کا آپ کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ کافی کمال ہوتا ہے but with the passage of time یہ ہوتا ہے کہ phone slow ہوتا جاتا ہے آپ کا overall جو user experience ہوتا ہے وہ اتنا کمال کا نہیں رہتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی tips share کروں گا جو کہ بہت basic سی چیزیں ہیں اگر آپ اپنے phone کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز جو ہوگی وہ آپ کے phone کے ساتھ work کر جائے گی اور آپ کے phone کی جو speed ہے وہ آپ پہلے سے بہتر پائیں گے تو ان ساری tips کو ہم categorize کرتے ہیں چار سے پانچ حصوں میں تو جو سب سے پہلے والا part ہے وہ ہے آپ کی storage related یاد رکھیں آپ کے پاس چاہے ایک سو ٹائزی بھی phone ہے چاہے ون ٹیرابائٹ کا phone ہے جتنا آپ کے phone میں data زیادہ ہوگا اتنا آپ کا phone جو ہوگا اس کو struggle کرنی پڑے گی اس کو process کرنا پڑے گا information کے لیے یعنی basically کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا phone خالی ہوتا ہے اس میں data کم ہوتا ہے apps کم ہوتی ہیں اس میں photos یا memories یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو basically آپ کی storage کو بھرتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں تو processor کو process کرنے میں اتنا time نہیں لگتا اور آپ feel کرتے ہیں کہ آپ کا جو phone ہے وہ کافی responsive ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے وہ extra photos وہ extra جو videos ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے phone میں just ایسی پڑی ہوئی ہیں اور ان کا کوئی usage نہیں ہے اور آپ نے just multiple copies اور وہ ساری چیزیں رکھی ہیں تو آپ ان کو delete کر دیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی application بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کچھ بہت سارا application install کرنے کا ہوتا ہے شوق کہ بس وہ دھڑا دھڑ اپنے phone میں application چاہے وہ سالوں سے انہوں نے use نہ کی ہو application ان کے phone میں پڑی ہوتی ہیں اور وہ ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں اور ان سے related ان کی جو data ہوتا ہے phone کے اندر وہ بھی بڑا ہوتا ہے تو اگر آپ کے phone میں بھی ایسا scene ہے تو آپ فوراں سے جتنی بھی ایسی unnecessary apps ہیں ان کو uninstall کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ apps جن کے ساتھ آپ کا data جڑا ہوتا ہے جیسے whatsapp ہے آپ کا snapchat ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ with the passage of time آپ کا جو whatsapp ہے وہ بھرتا چلا جاتا ہے آپ اگر whatsapp کی storage میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ایسے groups مل جائیں گے family یا social یا جتنے بھی جو business related groups ہوگے جہاں پہ multiple time آپ نے ایک ہی چیز send کی ہوگی تو اس کو بھی آپ نے خالی کرنا ہے جتنا آپ کی وہ app کا جو load ہوگا وہ کم ہوگا آپ کو جو app use کرنے کا جو آپ کا experience ہوگا وہ اچھا ہوگا اور آپ کو اس کے ساتھ جو overall phone کی جو performance ہوگی وہ زیادہ بہتر لگے گی اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا کہ اگر آپ safari browser use کرتے ہیں تو آپ نے safari کے اندر جا کے اس کی جو cache file ہیں اس کی جو history ہے آپ نے setting میں جانا ہے setting سے جا کے وہاں پہ safari کی setting میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے اس کی history ہے اور اس کے جو tabs ہیں آپ نے اس کو delete کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ iphone کی setting میں جا کے general میں جا کے اور پھر iphone storage میں جا کے آپ نے دیکھنا کہ وہ ساری application جن کا اپنا size تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا جو document size ہے یعنی اس کا جو cache memories ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے اس کو delete کر کے دوبارہ سے install کر لینا لیکن یہاں پہ ایک بہت important چیز یاد رکھنی ہے کہ وہ application جن کا data application کے ساتھ آپ کے phone کی اندر ہی ہوتا ہے تو آپ نے ان کو delete نہیں کرنا ان کے data کو delete کرنے کے لیے آپ نے یا تو اپس کے اندر جا کے ان چیزوں کو delete کرنا ہے جیسے whatsapp ہے snapchat ہے اگر آپ اس کو وہیں سے install کر دیں گے تو ایپ کے ساتھ آپ کا جو data ہے وہ سارے کا سارا delete ہو جائے گا جو کہ آپ نہیں چاہتے اور اسی طرح سے اگر فرض کریں facebook ہے messenger ہے instagram ہے google ہے gmail ہے یا اور اس طرح کی جتنی بھی application ہے جن کا data ان کے server پہ پڑا ہوتا ہے آپ ان کو simply دیکھیں کہ یہاں پہ facebook کا تو size 3 سے 400 mb ہے لیکن 5 سے 6 جبھی ویسے کا ویسا cache file اس کے ساتھ آری تو پھر آپ نے اس کو delete کرنا ہے اور اس کو تقریباً تھوڑی دیر بعد ایک منٹ بعد اس کو reinstall کر لینا ہے ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایپ کی performance اچھی ہو جائے گی دوسرا آپ کی storage بھی خالی ہو جائے گی اور overall آپ کے فون کے جو speed ہوگی وہ آپ کو بہتر feel ہوگی اس کے لئے storage سے little last point یہ ہے کہ آپ نے اپنے file app میں جانا ہے iphone کی جو file app ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں کہ کوئی بہت زیادہ بڑی file تو نہیں آپ نے download کی ہوئی movies ہیں یا بہت زیادہ اس طرح کی videos ہیں یا mp3 songs وغیرہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو آپ کی memory میں ہوتی نہیں کہ آپ نے ان کو کہاں سے download کیا وہ کہاں پڑی ہوئی تو وہاں سے آپ جا کے ان کو delete کر سکتے ہیں guys next چیز جو بہت important role play کرتی ہے iphone کی speed کے اوپر وہ ہوتی ہے اس کی apps کی performance آپ نے اپنی apps کو up to date رکھنا ہے آپ کی جتنی بھی application ایک تو میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ phone کی applications کو optimum رکھیں وہ application جو آپ use نہیں کرتے ان کو delete کر دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا data بہت ضروری ہے اور آپ ان apps کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو offload بھی کر سکتے ہیں offload کی option بھی وہیں پہ ہے یعنی آپ نے general setting میں جانا ہے general میں جانا ہے اور general میں جانے کے بعد آپ نے iphone storage میں جانا ہے اور iphone storage میں ہی آپ کو ایک لمبی list نظر آ رہی ہوگی apps کی جہاں پہ آپ application اور اس کے application کی setting میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس offload کی جو option آ رہی ہوتی ہے offload کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے phone میں سے وہ application delete ہو جائے گی لیکن اس کا جو data ہوگا وہ وہی کا وہی رہے گا تو اس طریقے سے بہت صحیح application کا data delete کیے بینا بھی آپ ان application کو delete کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے جب وہ آپ کو ضرور ہوگی آپ ان کو reinstall کریں تو ان کا جتنا بھی data ہوگا وہ دوبارہ آ جائے گا اگر outdated application ہے تو ان کو update کریں update کرنے کے لیے آپ app store میں جائیں اور وہاں پہ regularly جو بھی اپ ڈیٹس آئی ہوتی ہیں ان کو regularly آپ ان کو کریں especially ان application کو تو ضرور update کریں جو آپ routine میں use کرتے ہیں جیسے social apps ہیں mail سے related ہیں یا whatsapp facebook messenger ہوگا ہے اس طرح کی application کو آپ نے update رکھنا ہے اس کے لیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی application جو ہے وہ اس میں lag آ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یا اس کی وجہ سے وہ phone کی جو speed ہے مجھے slow feel ہو رہی ہے یہ app crash کر رہی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو delete کر کے reinstall کرنے لیکن جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ ورڈس ایپ کے ساتھ آپ نے آسان ہی کرنا کیونکہ اگر اس کے ساتھ آپ کریں گے تو ورڈس ایپ کا سارا data بھی delete ہو سکتا تو keeping in mind آپ نے اس کو اس طرح سے نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ نے application کی جو background activity ہوتی اس کو limit کرنا ہے یہ والا part جو ہے یہ بہت important ہے اور اس کا تعلق battery consumption سے بھی ہے بہت سارے دوست ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی ساری application کی جو background activity ہوتی وہ on ہوتی by default on ہوتی تو آپ نے اس کو off کرنا ہے off کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے iPhone کی setting میں جانا ہے setting سے general میں جانا ہے اور general سے آگے background activity میں جانا ہے وہاں پہ جا کے اس کو off کر دینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی applications ہوتی ہیں وہ اگر آپ اس کو on رکھیں گے تو وہ background میں وہ ہر وقت اس کا جو server ہوتا ہے وہ net کے ساتھ connect کر کے ان کو up to date information جو ہوتی وہ اس کو up to date کرتا رہتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو phone کی جو battery ہوتی وہ زیادہ consume ہوتی ہے secondly آپ کا جو phone ہوتا ہے وہ ہر وقت use میں رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو phone slow feel ہوتا ہے تو آپ نے اس کو turn off کر دینا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے کوئی app important ہے تو specifically پھر اس application کے لیے آپ نے background activity کو آپ نے on کرنا ہے otherwise ساروں کو آپ نے by default off کر دینا اور guys اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ some time بہت ساری application ایسی ہوتی جو آپ کی location services کو use کر رہی ہوتی تو آپ نے اپنی setting میں جا کے privacy میں جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی application ہے جن کی location services آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نے ان کے لیے location services کو turn off کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ نے ہر application کو access دی ہو یہ location کی اور وہ always use پہ آپ نے اس کو set کیا ہوا ہے تو پھر ہوتا یہ کہ آپ اگر فرض کریں وہ application use نہیں بھی کر رہے آپ کی location services وہ application use کر رہی ہوتی ہیں سو آپ نے make sure کرنا ہے کہ وہ والی application جہاں پہ آپ کو location چاہیں وہاں پہ بھی آپ نے اس کو صرف while using app while using app کا حطب ہوتا ہے کہ جب وہ app آپ use کر رہے ہوں گے تب ہی location services phone use کرے گا تو آپ نے اس پہ اس کو set کر دینا اور وہ والی اگر آپ نے home screen کے اوپر unnecessary widgets اگر آپ نے on کیے ہوئے ہیں یا آپ نے کوئی lock screen کے اوپر ایسا wall paper لگایا ہو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ animation والا ہے live wall paper ہے اس طرح کی ہیں تو وہ بھی آپ اس کو deactivate کر دیں کیونکہ اس سے نہ صرف battery consumption بڑھتی ہے بلکہ phone جو ہوتا ہے وہ لیگی اور slow feel ہوگا guys آپ کے phone کی battery پہ extra load پڑتا ہے اور وہ اس کو proper اس کو support نہیں کرتی تو تب بھی آپ کا جو phone ہوگا وہ لیگی اور slow feel ہوگا آپ نے definitely experience کیا ہوگا جب آپ فون last percentage پہ ہوتا ہے چار سے پانچ یا دو سے تین percent percentage اس کی رہ جاتی بیٹری کی تو آپ فون جتنا مرضی اس کو charge کر لیں ان کو ہر وقت low power mode پہ فون کو use کرنی کی عادت ہوتی ہے low power mode میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے OLED displays کے اوپر جو stress ہے وہ کم پڑت ہے تو اس سے بھی آپ فون کی speed آپ کو better feel ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے سیٹنگ میں جا وائی فا use کر لیے تو turn off کر دیں guys next جو میں لوگوں سے discuss کرنے جا رہا ہوں یہ tips بہت basic سی ہیں یعنی اگر آپ کو phone اپنا slow feel ہو رہا ہے تو باقی ساری چیزوں سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ آپ phone کو restart کر لیں phone کو ایک دفعہ دن میں یا دو دن یا تین دن بعد phone کو restart کر لیے کریں اس سے بہت زیادہ جو cash extra file bugs جو use کرنے کے ساتھ pile up ہو رہی ہوتی ہیں جس سے آپ phone fresh feel کرتا ہے phone کو restart کرنے کے لاوہ بھی ایک option ہوتی ہے کہ hard reboot ہوتے میں بہت ضروری ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے phone کی extra cash file ہیں اور phone جب on ہوتا ہے تو آپ کو جو fresh feel ہوتا اور اگر اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ phone restart کرنے سے یا hard reboot کرنے سے مسئلہ نہیں ہوا تو پھر آپ phone کی ساری setting کو default پہ لے جائیں reset all setting کرنے ری set all setting کرنے کی simply آپ setting میں جانا ہے general سے آگے reset میں جانا scroll کر reset کے tap کے اندر آپ کو فردر reset وٹن نظر آئے گا reset and data وہاں پہ اپنے phone کا password مانگے passcode دینے کے بعد آپ نے phone reset ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ phone کا data safe ہے بس phone default setting factory setting پہ چلی جائیں جیسے widgets ہیں control center یا password وائی fi password وہ اٹھ جائیں گے باقی phone data as it is رہے گا اس کے باوجود بھی اگر آپ لگتا کہ آپ کا phone ٹھیک نہیں ہوا تو پھر آپ اپنے phone کا backup بنائیں backup بنانے کے بعد phone factory reset کر لیں اور اس کے بعد اپنے phone data دوبارہ سے restore کریں تو آپ کو لگے گا صحیح perform کر رہے اور guys ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ نے make sure کر نا کہ آپ کے phone آئی اس ورزن ہے نا وہ لیٹس پہ ہو یعنی جو بھی آپ کی پاس device ہے وہ جو بھی maximum آئی اس ورزن سپورٹ کرتی ہے آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے بہت دفعہ جو انیشل ورزن ہوتے نا آئیویس کے جب نیولی ریلیز ہوتے اس میں بہت زیادہ بگز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ بہت مسئلہ ہو سکتے تو آپ نے کوشش کرنی کہ جیسے اپل اپنا آئیویس ورزن ریلیز کرتا یا چھوٹی والی اپ ڈیٹس ہیں آپ کی جو فون کی اوور پروفارمنس ہوتی نا وہ بیٹر ہو جاتی ہے اگر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو ریزول ہو جاتا سو گائز ان دا اینڈ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اس کو شیئر بھی کر دیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے انشاءاللہ بہت دل آپ لوگوں کے لیے پھر اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آنگا میں تب تک لیے مجھے